ناظرین آج آپ کی ملاقات میں ایسی شخصیت سے کرواؤں گا جو ہمیشہ مشکلات اور تنازیات میں گرے رہتے ہیں ویکی لیکس ہو یا اغوان طالبان مذاکرات آپ ہمیشہ کسی نہ کسی ایشو میں کسی نہ کسی مقام پر نظر آتے ہیں حالی دنوں میں کرونا وائرس کے ایڈ کے تحت پاکستان میں سب سے پہلے آپ کی اسیری ہوئی اور اس کی پاداش میں آپ کو جیل جانا پڑا مانسے رہے کہ ایک معروف شخصیت کے جنادے میں شرکت کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا گیا آئیے آپ کی ملاقات کرتے ہیں مفتی کے فیداللہ صاحب سے اور انہی سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو جو ہے تنازیات میں کھینچا جاتا ہے السلام علیکم مفتی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے زوم میڈیا کو ٹیم دیا مفتی صاحب سب سے پہلے مفتی صاحب سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا طالبان اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں سن دوہدر چودہ میں اس میں آپ کا بہت زیادہ کردار رہا پھر آپ یک دم اسے پیچھے ہٹ گئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان اور امریکہ دونوں اس معایدے کی پاسداری کریں گے اور بالخصوص طالبان اس معایدے کی پاسداری کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ زوم میڈیا ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کی وجہ سے سوری ہمارا موقف عوام تک پہنچ جاتا ہے دوسرا یہ ہم منصرہ کے ایک دہات میں ترنگڑی میں رہتے ہیں تو یہاں آپ کا آنا زیرہ زیادہ سفر مشکل ہے تو اس لئے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں ہمیشہ کے لیے امن کی خواہش ہوتی ہے قتل کی اور بدامنی اور جنگ کی خواہش نہیں ہوتی تو افغانستان میں موجود صورتحال میں بھی دونوں فریقوں کی خواہش ہے کہ امن ہو تو اس کے لئے پہلے کچھ چیزیں منیج نہیں ہو رہی تھی تو اس میں بہت وقت لگ گیا خون بھی بہت بہ گیا آخر امریکہ کو یہ خیال آیا ہے کہ ہم غلط تھے دونوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے مذاکرات میں تاخیر ہوئی ہے وہ اس لئے کہ مذاکرات طالبان اپنے شرائط پر کرانا چاہتے تھے امریکہ کے مرضی اور خواہش پر نہیں اس میں تو وقت لگ گیا بہرہ وہ مذاکرات ہو گئے ہیں اور وہ کافی حوصل افضاء ہے تھوڑا سا اس میں ایک فرق ہے جس کی وجہ سے آپ نے بھی سوال کیا وہ لوگ شکوک و شبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے معایدے کا تیسرا فریق جو ہے اس کو شامل نہیں کیا ایک فریق امریکہ ہے ایک طالبان ہے جو مذاہم گروپ ہے اور ایک جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ ہے جو اچرف غنی یا کرزی کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں تو طالبان نے برائراز امریکہ سے مذاکرات کیے ہیں اور انہوں نے افغان حکومت کو شامل نہیں کیا تو افغان حکومت کی یہ تحفظات ہیں لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ وہاں طاقت کا مرکز امریکہ کے پاس ہے افغان حکومت کے پاس نہیں ہے اس لئے انہوں نے ٹھیک کیا ہے جیسے یہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات تکمیل تک پہنچ جائیں گے اور انخلاہ ہو جائے گا تو پھر افغان حکومت کے ساتھ بات کرنا یہ مشکل نہیں ہوتا میں امید رکھتا ہوں پچانمی فیصد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں گے